سولہ سو تین میں ہندوستان آنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی جو بظاہر تو ہندوستان تجارت کی گرس سے آئی تھی گزرتے وقت کے ساتھ ہندوستان میں اپنے قدم جماتی گئی اور مسلسل طاقت پکڑتی چلی گئی اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک کمپنی نے کسی ملک پر قبضہ کر لیا لیکن اس سفر کے دوران ایک موڈ پر انہیں ایسی شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جس نے کمپنی کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا تھا بعد میں کمپنی نے اپنے ماتھے سے یہ دال دونے کی پرزور کوشش کی یہی وجہ ہے کہ آج بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نواب سراجد دولہ اور ٹیپو سلطان پر فتح حاصل کرنے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ اور انگزیب آلمگیر سے بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں انہیں بری شکست کا سامنا ہوا اور انگریز سفیروں کو دربار کے فرش پر لیٹ کر مغل بادشاہ اور انگزیب آلمگیر سے مافی مانگنی پڑی تاریخ میں اس جنگ کو بیٹل آف چائلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جو سولہ سو چھاسی سے سولہ سو نوے تک مغل بادشاہ اور انگزیب آلمگیر اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مالک جو زیاد چائلڈ کے درمیان ہوئی اس جنگ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تجارتی قلعے قائم کیے اور تجارت شروع کر دی انگریز ہندوستان سے ریشم کپڑا اور قیمتی داتیں یعنی سونا اور چاندی لے جاتے تھے خاص طور پر ڈاکا کے ملمر کی برطانیہ میں بہت مانگ تھی اسی دوران انگریزوں نے مغل حکومت سے تجارت کے لیے خصوصی مرات حاصل کی جس کی وجہ سے انگریزوں کے تجارتی سمان پر ٹیکس آئید نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ان کے کل سمان کی قیمت کا ساڑھے تین فیصد بھی وصول کر لیا جاتا تھا اس زمانے میں صرف انگریز ہی نہیں بلکہ پرتگالی اور جرمن تاجر بھی تجارت کی گھر سے ہندوستان آتے تھے ان پرتگالی اور جرمن تاجروں نے بھی مغل حکومت سے درخواست کر کے اپنے لیے ویسی ہی تجارتی مرات حاصل کر لیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو حاصل تھے جزایا چائلڈ تک پہنچی تو اس کو اپنا تجارتی منافع ڈوبتا نظر آیا اسے یہ منظور نہیں تھا کہ اس کے منافع میں کوئی اور بھی حصہ دار بنے اس موقع پر جزایا چائلڈ نے جو فیصلہ کیا وہ عجیب و غریب ہی نہیں بلکہ پاگلپن کی حدوں کو چھوٹا دکھائی دیتا ہے اس نے ہندوستان میں مقیم ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکام سے کہا بحیرہ ارب اور خلیج بنگال میں مغل بحری جہازوں کا رستہ روکو اور جو جہاز ہتے چڑے اسے لوٹ لو یہی نہیں سولہ سو چھاسی میں جزایا چائلڈ نے برطانیہ سے سپاہیوں کی دو پلٹونے بھی ہندوستان بجوا دی اور انہیں حکم دیا کہ ہندوستان میں موجود انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر بنگال کے ساحلی شہر اور بندرگاہ چٹگونگ پر قبضہ کر لیں اب اسے جزایا چائلڈ کا بچگانہ پن کہیں یا دلیری کہ وہ تین سو آٹھ سپاہیوں کی مدد سے اس وقت کی دنیا کی سب سے طاقتور اور مالدار سلطنت کے خلاف جنگ شروع کرنے کی حمد کر رہا تھا یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کی مغل سلطنت اپنے اروج پر تھی اور دنیا کے کل جی ڈی پی کا پچیس فیصد یعنی ایک چوتھائی حصہ یہیں سے پیدا ہوتا تھا معاشی طور پر ہندوستان کی اس وقت وہی حصیت تھی جو آج امریکہ یا چین کی ہے اورنگزیب عالمگیر کا دور مغل سلطنت کا سب سے شاندار دور تھا اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تقریبا پورے ہندوستان پر مغل سلطنت کا راج تھا جس کی حدود کابل سے ڈھاکہ تک اور کشمیر سے پونڈی چڑی تک چالیس لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی صرف یہی نہیں اورنگزیب کی فوجیں دکن کے سلطانوں افغانوں اور مرہٹوں سے لڑ لڑ کر اس قدر تجربہ کار ہو چکی تھی کہ وہ اس وقت دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھی دلی کی فوج تو ایک طرف رہی صرف بنگال کے صوبے دار شاہستہ خان کی فوجیوں کی تعداد چالیس ہزار سے زیادہ تھی ایک اندازے کے مطابق مغل فوج کی کل تعداد نو لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور اس میں ہندوستانیوں کے علاوہ عربی، افغانی اور ایرانی بھی بڑھتی کیے گئے تھے جب لندن سے مغلوں کی خلاف جنگ شروع کرنے کی خبر ملی تو بمبئی میں تائنات ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہیوں نے مغلوں کے چند جہاز لوٹ لیے جس کے جواب میں مغل فوج نے یکود خان کی سربراہی میں بمبئی کا محاصرہ کر لیا اس موقع پر الیکزینڈر ہیملٹن نامی ایک انگریز بمبئی میں موجود تھا جس نے اپنی ایک کتاب میں اس کا انکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے یکود خان بیس ہزار سپاہی لے کر پہنچ گیا اور آتے ہی آدھی رات کو ایک بڑی توپ سے گولے داغنے لگا انگریزوں نے بھاگ کر اپنے تجارتی قلعے میں پناہ لی ہیملٹن کے مطابق یکود خان نے قلعے سے باہر ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیا جنڈے گاڑ دیئے اور جو انگریز سپاہی مقابلے کے لیے گئے انہیں کاٹ ڈالا گیا باقیوں کے گلے میں زنجیریں پہنا کر انہیں بمبئی کی گلیوں سے گزارا گیا یکود خان نے بمبئی میں انگریزوں کے تجارتی قلعے کا محاصرہ کر لیا جلد ہی قلعے میں کھانے پینے کا سمان ختم ہونے لگا دوسری طرف بیماریوں نے بھی حلہ بول دیا اور قلعے میں موجود انگریز بمبئی کے موسم کا شکار ہو کر ایک کے بعد ایک مرنے لگے یکود خان اگر چاہتے تو حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر سکتے تھے لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعہ پکے ہوئے عام کی طرح خود ہی ان کی جھولی میں آگ گرے گا اس لیے انہوں نے دور سے ہی گولہ باری کرنا جاری رکھا ایسے ہی حالات کا سامنا انگریزوں کو بنگال میں بھی کرنا پڑا جہاں بنگال کے صوبے دار شاہستہ خان کے دستوں نے ہوگلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور سب ہی راستے بند کر دیئے بنگال میں تو محاصرہ جلد ختم ہو گیا اور دونوں فریقین میں سلا بھی ہو گئی لیکن بمبئی میں سلسلہ پندرہ مہینے تک چلتا رہا آخرکار انگریزوں کی حمد جواب دے گئی اور انہوں نے اپنے دو سفیر اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں بجوا دیئے تاکہ وہاں اپنی شکست تسلیم کر سکیں یہ سفیر کئی مہینوں کی کوشش کے بعد آخر ستمبر سولہ سو نوے کو آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجڑیموں کی طرح بندے تھے سر جھکے تھے اور ہلیہ ایسا کہ کسی ملک کے سفیر کی بجائے فقیر لگ رہے تھے دونوں سفیر مغل شہنچا کے تخت کے قریب پہنچے تو انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم سنایا گیا بادشاہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور پھر پوچھا کہ اب وہ کیا چاہتے ہیں دونوں سفیروں نے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرائم کا اطراف کیا مافی مانگی اور پھر مغل بادشاہ سے ان کا کاروباری لیسنس دوبارہ بحال کرنے کی درخواست کی مزید درخواست کی کہ یاکود خان کو بمبئی کے قلعے کا محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا جائے ان کی درخواست ان شرائط پر منظور ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا ڈیل لاکھ روپے ہرچانہ ادا کریں آئندہ پور امن اور فرمابردار رہنے کا وعدہ کریں بمبئی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا سربراہ جزایا چائلڈ ہندوستان چھوڑ دے اور دوبارہ یہاں کبھی نہ آئے انگریزوں کے پاس یہ تمام شرائط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا پھر یاکود خان نے اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر قلعے کا محاصرہ ختم کیا اور قلعے میں بند انگریزوں کو پندرہ مہینوں بعد رہائی ملی ہمیلٹر نے لکھا ہے کہ جنگ سے پہلے بمبئی کی کل عبادی سات سو سے آٹھ سو کے درمیان تھی لیکن جنگ کے بعد ساٹھ سے زیادہ لوگ نہیں بچے تھے کچھ جنگ کرتے مارے گئے کچھ بیماری سے مرے اور کچھ بھوک سے آنے والے سال میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس شرمناک شکست کے قصے کو برطانیہ کی عوام تک نہ پہنچنے دیا جائے ہمیلٹر نے کتاب تو لکھی لیکن اس کتاب کے چھپنے میں چالیس سال لگ گئے اور جب یہ کتاب چھپی تو اسے اتنی توجہ نہ مل سکی جہاں ایک دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اورنگزیو عالمگیر انگریزوں کو مافی نہ دیتے اور انہیں ہندوستان سے باہر نکال دیتے تو آج تاریخ کیا ہوتی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں